اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علیم اللہ نبی بعد جیم یعنی تیرون چپٹر کا یہ تیسرا حصہ ہے اور بنیادی طور پر جیسے آپ کو پتا ہے کہ تیرون چپٹر جو ہم نے مذکر اور مونس کی پیچھے بحثیں پڑھ لی ہیں اشارے کے لیے یعنی حاضر مذکر کے لیے سمال ہوتا ہے غریب کے لیے اور مونس کے لیے حاضر ہی اور دور کے اشارے کے لیے مذکر کے لیے ذالی کا اور مونس کے لیے تل کا تیرون چپٹر میں ہم نے پڑھا کہ مذکر کے لیے جب جمع ہو مذکر جب جمع ہو تو ان کے غریب کے اشارے کے لیے ہا اولا آتا ہے اور اسی طرح مونس کے لیے بھی ہا اولائی آتا ہے ہا اولائی الرجال وہا اولائی النساء اب مذکر اور مونس اب اولائی کا یہ چپٹر ہے یعنی نزدیک کے اشارے کے لیے جو کہ جمع مونس ہو یا جمع مذکر ہو یعنی مذکر جمع کے لیے بھی ہا اولا آئے گا اور مونس جمع کے لیے بھی ہا اولا آئے گا اگر قریب کا اشارہ ہو دور کے اشارے کے لیے بے شک وہ جمع مذکر ہو یا جمع موانس ہو اولائی کا آئے گا یعنی جمع کے سیگے میں مذکر اور موانس ایک جیسے ہیں قریب کے لیے ہا اولا اور دور کے لیے اولائی کا اب اس میں دیکھیں اخوہ اخ کی جمع ہے اخ بھائی کو کہتے ہیں ہا اولائی اخواتی یہ میرے بھائی ہیں و اولائی کا اصدقائی اصدقاء صدیق کی جمع ہے جو دوست کو کہتے ہیں اصدقائی میرے دوست وَأُلَائِكَ أَصْدِقَائِ اور وہ میرے دوست ہیں مَنْ أُلَائِكَ الرِّجَالُ الطِّوَال مَنْ أُلَائِكَ الرِّجَالُ الطِّوَال وہ لمبے لمبے یعنی لمبے لڑکے کون ہے یا لمبے آدمی کون ہے مَنْ أُلَائِكَ الرِّجَالُ الطِّوَال الرجال رجل کی جمع ہے اور طویل کی جمع ہے یعنی لمبے آدمی یعنی وہ لمبے آدمی کون ہے اطباء طبیب کی جمعہ ہے یہ پچھلے آپ نے جمعہ یاد کیے ہوں گے اطباء طبیب کی جمعہ میں آتا ہے وہ ڈاکٹرز ہیں امریکہ سے دیکھیں ابھی عورتوں کے لیے جو جمعہ ہیں ان کے لیے اشارہ جب دور کہتا ہے وہ عورتیں کون ہیں امہات ام کی جمعہ ہیں امہ کو کہتے ہیں یعنی وہ سٹوڈنٹس کی مائے ہیں وہ طالبات کی مائے ہیں ابا اب کی جمعہ اب باپ کو کہتے ہیں ابا اب طلاب یعنی طلاب کے باپ جو ہیں اندل مدیر و ڈریکٹرز کے پاس ہیں یہ سوال کے لیے نعم یلاکا اولائک النساؤ کیا وہ عورتیں خالاتو کی تمہاری خالائے ہیں مریم جو آپ دیتی ہے لا ہن عماتی ہن وہ یہ پروناؤن کے طور پر آتا ہے ہن عماتی وہ میری پھپیاں ہیں ہاولائی اطباؤ و اولائک مہندسون یہ ڈاکٹرز ہیں اور وہ انجینئرز ہیں مہندسون مہندس کی جمعہ ہے ہاولائی الرجال فقراؤ و اولائک اغنیاؤ یہ آدمی ہاولائی الرجال یہ آدمی فقراء غریب ہیں و اولائک اغنیاؤ اور وہ غنی ہیں یا امیر ہیں اولائک اطلاب دعاف دعاف ضعیف کی جمعہ ہے یعنی کمزور اولائک اطلاب وہ طلاب یا وہ سٹوڈنٹس کمزور ہیں من اولائک الرجال وہ آدمی کون ہے ابھی دیکھیں ساری اولائے کا جمع کے لیے جمع کے اشارے کے لیے ہے اور وہ بھی دور کا اشارہ من اولائک الرجال وہ آدمی کون ہے ہم وزراؤں وہ وزراؤں وزیر کی جمعہ ہے وہ وزیر ہیں اب اس کی مزید آگے مشکعہ آرہی ہے کہتے ہیں حول المبتدع حول کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کریں تحویل کریں اس میں حول المبتدع فی کل من الجمل الائتیتی الى جمع مع تغییر ما یلزم جس طرح کی پہلی مثال ہے اس کے مطابق آگے آپ نے تغییر کر کے اس کو مطلب بنانا ہے یعنی واحد لکھا اور آپ نے اس کو جمع میں کنورڈ کرنا ہے اور جو اشارہ واحد کا اس مک کو بھی اسی طرح آپ نے جمع کسی میں ملانا ہے مثال ہے ذالک الرجل مدرس ذالک الرجل وہ آدمی مدرسون استاذ ہے اس کی جمع کیسے بنائی ذالک کی جگہ اولائک الرجل کی جمع الرجال اور مدرس کی جمع مدرسون اولائک الرجال مدرسون پھر نیچے آتا ہے من ذالک الفتح فتح لڑکے کو کہتے ہیں من ذالک الفتح اس کی جمع بنے گی من اولائک الفتح ذالک کی جگہ اولائک جب جمع کسی گائے گا من اولائک الفتح فتح کی جمع ہے فتح من اولائک الفتح من این ذالک المدرس من این اولائک المدرسون تلک الفتح بنت الطبیبی تلک الفتح تلک دور کے اشارے کے لیے جو کہ واحد محنس کے لیے استعمال ہوتا ہے واحد مذکر کے لیے ذالک ذالک الرجل و وہ آدمی عورت کے لیے تلک امرأت تلک امرأت یا تلک الفت conceived تو دور کا اشارہ واحد محنس کے لیے اس کا لفظ آتا ہے تلک تلک الفتح بنت الطبیبی وہ لڑکی ڈاکٹر کے بیٹی ہے اس کی جمع آئے گی اولائک الفتیات بنات الطبیبی یا اولائک الفتیات بنات الاطبائی هذا الطالب من انکلترا وذالک من فرنسا هذا الطالب یہ سٹوڈنٹ انگلینڈ سے ہے وذالک من فرنسا اور وہ فرانس سے ہے اذالک المہندس مسلمن بلکہ پچھلے کی جمع تھی ہا اولائک طلاب من انکلترا و اولائک من فرنسا نیچے آتا ہے اذالک المہندس مسلمن اس کی جمع اذالک المہندس کیا وہ انجینئر مسلمان ہے اس کی جمع بنے گی اولائک المہندسون مسلمون نیچے ہے ہا ذیہ المرأت ہا ذیہ مہندس کے اشارے کے لئے جو کہ قریب ہو المرأہ عورت کو کہتے ہیں ہا ذیہ المرأت ممرضت و تلک طبیبت یعنی یہ عورت نرس ہے و تلک طبیبت اور وہ ڈاکٹر ہے تلک دور کے شارع کے لئے اب اسی کو آپ نے جمع میں جب کرنا ہے تو ہا اولائی المرأہ کی جمع ہے نسا ہا اولائی نساؤ ممرضات و اولائی کا طبیبات من هادا الولد الطویل یہ لمبا سا لڑکا کون ہے یہ لمبا سا بچہ کون ہے اس کی جمع بنے گی من ہا اولائی الاؤلاد الطوال تلک الفتاة الصغیرہ اخت حامد تلک الفتاة وہ لڑکی الصغیرہ یعنی الصغیرہ فتا کی صفت ہے یعنی کون سی لڑکی چھوٹی لڑکی وہ چھوٹی لڑکی اخت حامد حامد کی بہن ہے اس کی جمع کیسے بنے گی اولائی کا الفتاة الصغیرہ اخوات حامد اخوات حامد پھر تلک المرأت ام الطالبات اولائی کا نساؤ امہات الطالبات تلک اولائی کا المرأت کی جمع ہے النساء ام کی جمع امہات اولائی کا نساؤ امہات الطالبات ذالک الرجل عالم کبیر وہ آدمی بہت بڑا عالم ہے من المملکت العربیت السعودیہ کہ وہ سعودیہ سے ہے جو کہ عربی مملکت ہے تو اس کی جمع بنے گی اولائی کا الرجال علماء کبار ذا اولائی کا الرجال علماء کبار من المملکت العربیت السعودیہ اگلی سوال ہے اشیر الالاسماء الاتیت بسم اشارت للبعید ذالک تلک اولائی کا کہ آپ نے یہ جو آگے اسماء ہے ان کی طرف اشارہ کرنا ہے اب قریب بلکہ بعید کا اشارہ کرنا ہے واحد مذکر کے لئے ذالک واحد مؤنس کے لئے تلک اور مذکر یا مؤنس اگر جمع ہوں گے تو ان کے اشارے کے لئے جو کہ بعید کا ہے ان کے لئے اولائی کا آئے گا دونوں کے لئے ذالک طالب اور اولائی کا تجار اولائی کا مدرسات تلک طبیبت جدیدت اس لئے کہ طبیبہ واحد ہے واحد مؤنس کے لئے تلک آتا ہے اب امہات جمع ہے ام کی جمع مؤنس کے لئے کہ آتا ہے اولائی کا امہات الطالبات اولائی کا آباء الطلاب ذالک فلاح کسان واحد مذکر کے لئے ذالک تلک ام محمد مؤنس کے لئے ذالک صدیقی اب اخوات جمع ہے اخت کی اور اخت مؤنس ہے مؤنس کی جمع بھی اولائی کا کے ساتھ آتی اولائی کا اخواتی اور یہ اخوہ اخ کی جمع ہے بھائی مذکر ہے اس کے بوجود اس کی جمع کے لئے اولائی کا کا لفظہ ہے گا دور کے اشارے کے لئے اولائی کا اخواتی وہ میرے بھائی ہیں اب ان کے آپ نے جمع لکھنے ہیں ہاتی جمع کلمات الائتیہ کہ ان کے آپ نے جمع لکھنے ہیں ام کی جمع کیا ہے امہات اب کی آباء امرات ان کی امرات ان عورت کو کہتے ہیں اس کی جمع ہے نساء عمت فپی اس کی جمعہ ہے عمات دعیف کی جمعہ دعاف وزیر کی جمعہ وزراء اسم کی جمعہ اسماء اب کہہ رہے ہیں ان کو پڑھیں اقرأ وقتب اس میں ایک چیز قابل غور ہے کہ اس کو لکھیں اور پڑھیں اور اس میں ایک چیز دیکھیں کہ ان کے آخر میں حالانکہ شروع میں علیف لام نہیں آیا لیکن اس کے آخر میں پھر بھی تنویم نہیں آئی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر شروع میں علیف لام آئے گا تو آخر میں تنویم نہیں آئے گی اور اگر آخر میں تنویم ہے تو شروع میں علیف لام نہیں آئے گا اس میں شروع میں علیف لام بھی نہیں ہے آخر میں تنویم بھی نہیں ہے اس کو کہتے ہیں ممنوع من الصرف ان پر تنویم نہیں آسکتی علیف لام البتہ آسکتا ہے یہ اس میں تھوڑی سی تفصیل تھی اصدقاء صدیق کی جمعہ ہے اغنیاء غنی کی جمعہ ہے اقویاء قوی کی جمعہ ہے اطبا طبیب کی جمعہ ہے فقراء فقیر کی جمعہ ہے زملاء زمیل کلاس فیلو وزاراء وزیر کی جمعہ ہے علماء عالم کی جمعہ ہے اب نیچے اسی کی تحلیل بتا رہے ہیں کہ اسم اسماء الاشارتی للبعید دور کے اشارے کے لیے جو اسماء استعمال کی جاتے ہیں مذکر محنس کے لیے قریب کے لیے ذالی کا اور محنس کے لیے ذالی کا واحد مذکر کے لیے اور تل کا واحد محنس کے لیے جمعہ مذکر اور جمعہ محنس دونوں کے لیے علائقہ علائقہ طلابون علائقہ طالبات اب مزید جو اس میں چیز ہم نے یہ پڑھ چکے ہیں پچھلے چپٹرز میں کہ جو فیل ہوتا ہے اس میں جمعہ کے لیے ہم جو سیغہ استعمال کرتے ہیں وہ ذہبو محمد ذہب محمد گیا محمد وحامد وعلی ذہبو جب جمعہ کا محمد حامد علی یہ جمعہ ہوگے ان کے لیے ذہبو آئے گا مریم ذہبت مریم ذہبت مریم آمنت وفاطمت ذہبنا یعنی مذکر کے لیے جمعہ کا سیغہ ہوگا ذہبو اور محنس جمعہ کے لیے ذہبنا یہ ہم چیزیں پہلے پڑھ چکے ہیں خرجو خرجنا خرجو وہ مذکر سب گئے یا نکلے اور خرجنا وہ سب محنس گئیں محنس میں آقل بھی ہو سکتی غیر آقل بھی لیکن جو بھی محنس ہے جمعہ کے لیے ذہبنا اب یہ چارٹ بنائے ہوا الکلمات الجدیدہ جو اس شپٹر میں نئے الفاظ یوز کیے گئے ہیں دعیف کمزور اس کی جمعہ ہے دعاف ام کی جمعہ امہات ما باپ کے لیے اب کا لفظ آتا ہے اور اس کی جمعہ ہے آبا دعیف اور دعیفہ اس کی محنس ہے دعیف مذکر دعیفت محنس قوی اس کی جمعہ ہے قویہ عالم اس کی جمعہ ہے علماء تو ادھر ہم اس کے اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ کل انہی چیزوں کی آگے دہرائی ہونی ہے آپ اس چپٹر کو بار بار سنیں اس کو پریکٹس کریں اور کتاب سے بے شک کتاب لے لیں اور اس کو بار بار پڑھیں تاکہ آپ کے لیے یہ چیزیں آسان ہو جائیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر و قواتو بیلک